خان صاحب نے بھی آج ایک صحت کارٹ کی تقریب سے خطاب کیا بڑے اگریسیف تھے کیا سوچ رکھا ہے انہوں نے ایمکی ایم کہتی ہے ہمیں کوئی اشارہ ملا شیخ صاحب کہتے ہیں ہماری طرف لوگ آئیں گے فواد چورج صاحب کہتے ہیں جو آؤٹ ہو جائے گا وہ سیاست سے زیرو ہو جائے گا ہو کیا رائے چلے گا کامل علی آغازہ نے کیا کہا کامل علی آغازہ نے بھی وہی کہا ہم ریاست کے ذات ہیں عمران غہ کے ذات نہیں ہے یہ تحادی یہی بات کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سیچوشن فلوڈ ہے کسی طرف بھی جا سکتی ہے اب یہ کوئی دو چار ہفتے میں پانچے ہفتے میں میرا غلط چیزیں کلیر ہوں گی دیکھیں میں کچھ خبریں آپ کو بتاتا ہوں پہلے ہوتا تجویز یہ تھی نا کہ زرداری صاحب کے جو ضائع میں نے آپ سے کہا تھا مانی جا ہی نہیں سکتی اس کو کچھ صورت ہی نہیں ہے کہ چودری پرویز الائی کو وزیرالہ بنایا جائے پنجاب کا نون لکھ تو الیکشن چاہتی ہے اور فرض کی جائے الیکشن فوری نہیں بھی ہوتے تو چودری پرویز الائی کو دن ہی بنا سکتے چودری پرویز الائی کو بنانے کا مطلب تو یہ ہے کہ سارا لشکر ہی نون لکھتے تر ویتر ہو جائے ان کے اندر تو یہ بڑی غیرموملی صلاحیت ہے لوگوں کو اپساپ ملا لیتے ہیں اب تجویز یہ ہے کہ موند صلاحیت کو ڈیپٹی پرائی منسٹر بنایا جائے عبوری حکومت اگر بن چکے اگر نو کانفیڈنس ہے ٹھیک ہے جن کو وزارت نہیں ملنے کا چانس تھا اب موند صلاحیت صاحب کو آپ ڈیپٹی وزیراعزت کو وہ کہہ رہے ہیں نا یہ پوزیشن کی تجویز ہے بننا نہ بننا تو بات کی بات ہے نا کیا کہتے ہیں کپ اور لپ کے درمیان ابھی بہت فاصلہ ہے ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیا نتیجہ نکلے گا کون جانتا ہے کہ کیا ہوگانے والا کل کس کے لیے کیا لائے گا یہ تو معلوم نہیں ہوتا سیاست میں تو بہت عجیب و غریب واقعات ہوتا ہے نا دوسری بات یہ ہے کہ زرداری صاحب جن لوگوں سے ملے ہیں یہ ذرائع کہہ رہے ہیں اب اس کی تحقیقات ہو تو پتہ چلے گا کتنا صحیح ہیں چیزوں کا کچھ ثبوت تو ہوتا نہیں کہ پیپلز پارٹی کا ٹکٹ بھی لے لیں اور دس سے بیس کروڑ روپے بھی لیں مختلف لوگوں کو مختلف حکوم انہوں نے آفر کی اچھا اس لیے خان صاحب کہہ رہے تھے چوری کے چیک بک کے کوئی زرداری صاحب کے پاس یہ خان صاحب کے الفاظ ہے اسی طرح ان کے اشارت ہے یہ انٹیلیجنس کے سورسز کہہ رہے ہیں اب دیکھئے یہ ان چیزوں کو کچھ ثبوت تو نہیں ہوتا لیکن یہ ذرائع بڑے وسوق سے دعویٰ کر رہے ہیں اچھا ایک بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین بہت متحرک ہو گئے اچانک سے ہاں نہیں اچانک نہیں مصدلہ ہمیں پتہ بات چلتا ہے ان کو بوری طور پر تھوڑی بتاتا ہے میں انچہ پوچھوں تو کیا وہ میں نے ایک دور سوچا ہوں پھر میں نے کہا وہ بتائیں کہ تھوڑی کوئی بات ویسے سنا ہے جہانگیر ترین صاحب کی وہ اگر پھر وہ کل جو بات میں نے آپ سے کہی تھی کہ اگر وہ متحرک ہو گئے تو وہ پھر عمران خان صاحب کی حکومت کے لئے خطرہ ہو سکتا ہے فیصلہ کن مرالہ ہوگا صحیح ہے تو نون لے کے ساتھ کہا جا رہا ہے اور ان سب شاید ترین صاحب کو کچھ رابطے ہونے ہیں نہیں وہ نون لے کے ساتھ نہیں اف اٹ آل وہ الائنس کریں گے تو میں رہا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کریں گے جروع میں پیپلز پارٹی کے کچھ ووٹ ہیں اور دیکھیں کچھ لگے سی وہاں بھٹو کی باقی ہے یا ان لوگوں کو پلاٹ دیا تھے مثال کے طور پر کوئی ترکیاتی کام کے تھار میں اب بھی پیپلز پارٹی کے لئے تھار میں تو گئے ہی بھٹو صاحب یا بھوجنے کام کے سرائی کی بیلٹ میں بھی ابھی تک کچھ نو کچھ ان کے بھرکر باقی ہیں ہمدردی باقی ہے کچھ یہ سندھ کی طرف مائل بھی ہوتا ہے جنوبی پنجاب ہے اور وہ اگر الائنس کریں گے تو نون لیگ سے نہیں کریں گے اس لیے کہ نون لیگ پر وہی چودری چودری مالا مسئلہ ہو اسے بروسہ نہیں کر سکتے اور کافی ان کی کریکٹر اسیسینیشن بھی کی انہوں نے نام لے لے کے اور وہ جہانگیر ترین تو اس طرح چیزوں کے جواب دیتے نہیں ہیں لیکن وقت آتا تو فیصلہ اپنا سوچ سمجھ گیا میرا خیال یہ ہے میرا انداز آئی ہے ایک اور بڑی دلچسپ پرپوزل ہے اگر یہ کوشش کامیاب ہو جائے مجھے مجھے تو آپ بھی یقین نہیں ہے اس کی کامیابی کا کچھ دن میں بتا چلے گا تو کوئی نیا گھوڑا سامنے لائے جائے اس لیے کہ بہت خرابی تو بہت ہوگی بدمنی پیدا ہوگی یہ ظاہر ہے برانخواہ صاحب کچھ اور کر سکیں نہ کر سکیں ہنگامہ تو بہت کھڑا کر سکتے ہیں ایسا ہنگامہ اٹھا سکتے ہیں اس لیے کوئی نیا گھوڑا لائے جائے بلوچستان سے کہیں سے کوئی ایسا آدمی لائے جائے کہ جس پر جس سے کوئی تو اقوات لوگ بان سکیں جس پر کوئی کٹروورسیز نہ ہو اچھا ٹھیک ہے ایسے میں بتا دوں زرداری صاحب ایک دو دن کے ریسٹ پر ہے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے زرداری صاحب کی طبیعت تو بہت عرصے سے ٹھیک نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دونوں ہاتھوں سے یہ دو اڑھائی سال پہلے کا وقت ہے وہ چاہے کا کپ اٹھا سکے جب ان کا انٹرویو ہوتا ہے تو وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے نہیں دکھایا جاتا نہ اٹھتے ہوئے دکھایا جاتا ہے وہ تو بڑی ویسے قوت ایرادی ہے کہ سرگرم ہے اس کے باب جیل سہت تو ان کی ٹھیک نہیں ہے نہ ان کی ٹھیک ہے نہ نواز شریفی سہت ٹھیک ہے نواز شریفی کو چار پانچ بیماریاں ہیں یہ ان کا بھی شوگر کا مسئلہ ہے کھانے کا بڑا پرولم ہے ہارٹ کا ہے اور بہت سے مسئلہ ہیں حارون صاحب بڑا دل تھا میرا عمران خان صاحب سے میں شروع کروں بڑا دل تھا جو وکٹ گری اس کے بارے میں بات کروں مگر بلاول بھٹو زرداری میں ان سے شروع کروں گی مارک شروع ہونے سے پہلے انہوں نے مشورہ دیا عمران خان صاحب کو اسمبلیاں توڑ دیں یہ سٹیٹیجی ہے پوزیشن کی کہ وہ گھبرا کر پینک کر کے اسمبلیاں توڑ دیں مشورہ کیا دیا انہیں یہ تو سٹیٹیجی ہے یہ جو نفسیاتی دباؤ اتنے عرصے سے ڈالا جا رہا ہے اور یہ شام کو گئی حکومت پرسوں گئی اترسوں گئی تو یہ اسی لیے ہے اور کس لیے ہے پہلی دون کی سٹیٹیجی یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہتر بنایا جائیں اور عمران خان میں اسٹیبلشمنٹ اختلافات پیدے کی جائیں دوسرا اس کا حصہ ہی ہے کہ عمران خان پینک کر کے اسمبلیاں توڑ دیں تو کون سکت تیر مارا اس میں بلاول صاحب نہیں وہ تو کہتے ہیں آپ کو یقین ہے آپ کو ووٹ ملے گا عوام آپ کے ساتھ ہے تو در کس بات کا توڑا اسمبلیاں نہیں ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے وہ کیوں توڑے اسمبلیاں اس کو کیا فائدہ اسمبلیاں توڑنے کا دیکھن اس کے پاس جو ڈیڑھ دو سال کا ٹائم ہے پونے دو سال کا تو وہ کوشش کرے گا اس کو کوئی کام کرے بلاول کے کہنے پر اسمبلی توڑ دیں چوبان اللہ حرون صاحب آپ 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 غیر سنجیدہ لیتے ہیں اس بات کو نہیں غیر سنجیدہ نہیں میں لے رہا اس کا کہنے پہ اسمبلی توڑ دیں اسمبلی تو وہ تب توڑ رہے ہیں جب ایک سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اسمبلی وہ تب توڑتی ہے جب اسے سوٹ کرتا ہے اسمبلی توڑنا کبھی مخالف کا کہنے پہ بھی کسی نے کوئی قدم اٹھایا ہے یعنی دو فوجیں لڑ رہی ہیں اور ان میں سے ایک دوسرے کو تجویز برے کہ تم ایسا کرو تو وہ ویسا کر دے یہ بھی کوئی بات آئے آپ کے نزید کی پڑی ایمیت ہے نہیں حرون صاحب دیفنیلی وہ پاکستان کے اندر ایک سیاسی جماعت کو لیڈ کر رہے ہیں اور کیا لیڈ اس نے کرنی ہے سیاسی جماعت کو باپ کے ماں کی وراثت ہے اس سے پہلے بٹو کے وراثت ہے بٹو کا نام لے لے کے اور پھر بے نظیر کے قتل کا نام لے لے کے ووٹ لیتے ہیں اور انتظامیوں اور پولیس کی مطلب سے ووٹ لیتے ہیں سندھ میں ایک فیئر الیکشن ہو ایک واقعی فیئر الیکشن ہو اور انتظامیوں پوری طریقہ غیر جانب دار ہو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے اس سے آدھی سیٹ اپ با مشکل وہ لے سکتے ہیں تو پھر اچھا اگر نیوٹرل ہو جائے سارا معاملہ تو کون جیتے گا پھر حرون صاحب آپ یہ جو بات کریں بہت سے لوگ جیتیں گے جماعت تو کوئی سچ نہیں ہے اپوزیشن یہ کی ویکنس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں انڈیپنڈنٹس جیتیں گے جی ڈے ایک پیر پگاڑا کے لوگ جیتیں گے پی ٹی آئی کے اندر سے لوگ جیت سکتے ہیں یہ تو ان کی تو گریفت ہے مدلہ ہمیلیٹ کرتے ہیں لوگ میں پیر پگاڑا کے کتنے لوگ پر مقدمات ہیں کتنے لوگ مارے بھی گئے اور یہ گریفت ہے پوری پولیس کے ذریعے اور بیروکرسی کے ذریعے تو پوزیشن اس وقت پی ٹی آئی کی کیا ہے چلیے بتائیے سندھ کراچی کے حوالے سے بات کریں کراچی میں پی ٹی آئی بھی انپپلر ہو رہی ہے یہ فیصل بابڑا والا جو واقعہ ہوا ہے یہ تو کوئی دکس کمال دانائی کا مظر ہے بھئی شیٹ اینڈ کلوز اپنا کیس تھا کوئی کیس ہی نہیں بلکل سمپل کیس ہے پرسوں بھی آپ آپ نے پرسوں کہا تھا کہ اس کے بارے میں آپ نے انکشاف کر دیا تھا بلکل واضح تھا انکشاف نہیں تھا میرے لئے وہ انکشاف تھا جھوٹ بولا ہے اپنی شہریت کے بارے میں دوال نیشنل تھے صاحب اور بتائے نہیں پھر دوبارہ سینر کیا وہ عمران خان صاحب کی میں تو کہتا ہوں ساڑھے تین سال لگے کیوں بھئی ایک بلکل واضح بات ہے جھوٹا بیان اس نے دیا وہ الیجیبال ہی نہیں تھا ساڑھے تین سال کس لیے لگے یہ تو ساڑھے تین ہفتے میں فیصل آنا چاہیے تو یہی تو ظلم ہے حضرت دلی کا کول تو تارک شو کے لیے اور کالبوں کے لیے درگاہ